آج میں آپ کو لیکے جا رہے ہوں اندون ونڈی کا سب سے مشہور بزار سرفا بزار جو کہ لال حویل کی بلکل ساتھ لگتا ہے اور اس کے آس پاس راجہ بزار اور جائنا مارکیٹ بھی آتے ہیں سرفا بزار کافی چیزوں کو وجہ سے مشہور ہے یہ سب سے پہلے گولڈ، لیسز اور کپڑے اگر آپ یہ گھر میں کوئی شادی آنے لگی ہے اور آپ نے اپنے کپڑے بنوانے ہیں تو آپ سرفا بزار کا روح کریں کیونکہ یہاں پر ہر رنگ نسل ذات پات کی لائس ملتی ہے سرفا بزار جاتے وقت آپ نے تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے اپنا سامان سیکنڈ اپنے جوتے اور تیسرا اپنا وجود آج ہم سرفا بزار اس لئے آئے ہیں کیونکہ میری کسن کی شادی کی تیارنے چل رہی ہیں اور ہم لوگوں کو اپنے بریسز کیلئے لیسز چاہیے دی تو ہم نے سرفا بزار کا روح کیا یہاں پر ایک رنگ کی سو لیسز ملیں گی آپ کو یہ بزار افورڈیبل اور ریزنیبل اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ہول سیل ریٹ میں چیزیں ملیں گی اس کے علاوہ اگر آپ کمرشل مارکیٹ یا کسی اور جگہ کا روح کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو تھوڑی سی لیسز بہت مہنگی ملیں گی لیکن یہاں پر آپ کو پورا بندل چار سو پانچ سو میں مل جائے اور اگر آپ کو کوئی فینسی لیس لینی ہے تو وہ آپ کو ہزار بارہ سو میں پورا بندل مل جاتا ہے تو اسی ذرا آج ہم یہاں پر آئے ہیں لیسز دیکھنے یہ بہت قدیم بزار ہے اور یہاں پر آپ کو اپنے وجود کا خیال اس لیے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر طرف کس قسم کے لوگ پھیر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر جیب پترے بہت زیادہ آپ کو ملیں گے یہاں کی گلیاں بالکل لاہور جیسی ہیں یعنی تنگ یہاں پر جو ہے نا گولڈ کے علاوہ جو آرٹیویشل جولری ہے اس کی بھی کافی اچھی ورائیٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر آپ آگر آپ رینڈ پر جولری لے سکتے ہیں شکر ہے ہم جس مقصد سے آئے تھے وہ پورا ہو گئے اور ہمیں ہماری پسند کی لیسیز مل گئی کیونکہ شادی سر پر ہے اور ہمیں لیسیز نہیں مل گئی اور اس لیے ہم نے کہا بس ہم سرافہ بزار آئیں گے اور یہاں سے اکٹھی ساری لیسیز لے جائیں گے اور تاکہ جہنا ہمیں باقی خواری نہ کرنے پڑے تو یہاں پر آپ کو ہنڈر پرسن شورٹی ہے کہ آپ کو بیسٹ لیس مل گئی اور بیسٹ ڈیزائن کے لیس مل گئی اور بہت سستے مل گئی یہاں پر آپ کو ایسی یونیک ورائیٹی دیکھنے کے مل گئی کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ سب کو چھوٹھا لو کیونکہ یہاں پر ایک بٹن نہیں سو بٹن ہے اور سو بٹن مختلف شکل گئے ہیں اور اس طرح لیسیز کا معامل ہے کہ ایک لیس کا جو اگر آپ کو گرین کلر ہے تو اس گرین کلر کی دس بارہ شیڈز ہوں گے اور وہ ہر کسی کا جو سٹائل ہے وہ ڈیفرینٹ ہوگا موسیقی چلتے چلتے ہمیں سڑک پہ دانے والے مل گئے اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم سرافہ بزار آئیں اور ہم نیرم دانے یا چلی نہ کھائیں پس ہم رکھ کے ٹھیلے کے پاس اور اسے نیرم دانے لیے اور پھر رکشے میں سوار ہو گئے گھر گروانا ہو گئے اور یہاں پر آنے کے لیے آپ بہتر رہے کے رکشے کا استعمال کریں گاڑیاں مت لائیں اور دوسروں کے زندگی مت حرام کریں لیکنیں کچھ ہیں لینڈ لارڈ کی اولادیں ہیں جو کہ رکشوں میں آنا پسند نہیں کرتی اور وہ اپنی بڑی بڑی گاڑیاں لے کے آ جاتے ہیں اور رکشتہ بلوگ کرتی تو آپ نے ان جیسے نہیں بن کیونکہ جگہ اتنی تھوڑی ہوتی اور بڑی بڑی گاڑیاں جب اندر آ جاتی ہیں تو رکشتہ بلوگ ہو جاتے ہیں اس لئے بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسیاں رکشے کے اوپر آئیں اور سستیاں پڑھائے گا آپ کو موسیقی موسیقی